دوستو شادی تو ہر انسان کر لیتا ہے لیکن شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو کون بسر کرتا ہے آج کل جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گھروں میں لڑائی جھکڑے ہو رہے ہیں شہر اور بی بی میں بن ہی نہیں رہی ہے شک ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں ہوتا کس وجہ سے جب ہماری شادی ہوتی ہے نا تو شادی کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس رات میں کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جن کو اگر انسان کر لے تو اس کی زندگی خوشحال گزرتی ہے اور وہیں پر اگر لاعلمی کی وجہ سے یعنی کہ وہ انسان شادی کی پہلی رات گزارنے کا طریقہ نہیں جانتا ہو اور وہ یہ کام کرنا بھول جائے تو ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں اس کی زندگی میں پریشانیاں بن جائیں آج میں آپ لوگوں کو پانچ ایسے کام بتانے والا ہوں جو شاید آپ لوگوں کو شرم کی وجہ سے کسی نے بتائی نہیں ہوں گے اور ہو سکتا ہے آپ نے شرم کی وجہ سے کسی سے پوچھے بھی نہ ہو لیکن ان چیزوں میں شرمانا نہیں چاہیے پانچ ایسی چیزیں آتی ہیں جو شادی کی پہلی رات میں ہر انسان کو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے اگر ایک چیز بھی ہم سے چھوٹ گئی تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی پریشانیوں میں گزرے آج کل شادی ہوتی ہے تو ہمارے گھر کی جو بھابیاں ہوتی ہیں وہ لڑکے کو یا لڑکی کو آ کر یہ تو بتا دیتی ہیں کہ آج رات میں آپ کو ہم بستری اس طریقے سے کرنی ہے لیکن شریعت کا کیا حکم ہے شریعت کا کیا طریقہ ہے وہ چیز انسان کیوں نہیں بتاتا ہے میری یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے جو چیز ہماری شریعت میں پہلے ہے جو کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے نکاح کے فوراں بعد اس چیز کو آپ لوگ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو اب یہاں پر یہ جو پانچ کام میں آپ کو بتانے والا ہوں ہو سکتا ہے ان میں سے ایک دو کام آپ نے پہلے کر دی ہوں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو اس سے پہلے ان کاموں کے بارے میں معلوم نہ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اب معلوم چل گیا ہے تو آپ لوگ اپنی بی بی کے ساتھ یا جو ہماری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس عمل کو کر سکتی ہیں اور ان باتوں کو پورا کر کے اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں دوستو آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کبھی کسی کا شوہر اپنی بی بی کو دنگ کرتا ہے یا کسی کی بی بی اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے کبھی آرام سے بیٹھنے کی کوشش کی ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ہے کس کا ہاتھ تو جب آپ لوگ گہرائی سے جاننے کی کوشش کروگے تو آپ کو بتا لگے گا ان تمام چیزوں میں آپ کا اپنا ہی ہاتھ ہے آپ سے ہی کچھ گلتیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر کا پورا محل بگڑ گیا جب شوہر اور بی بی میں لڑائی ہوگی تو بچوں پر بھی فرق پڑے گا لیکن ہم لوگ ان گلتیوں کو شادی کی پہلی رات میں گزار سکتے ہیں ایسے کام کر سکتے ہیں جن سے اللہ خوش ہو اور ہماری زندگی خوشحال گزرے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ نے مولبی صاحب سے یہ تو سیکھ لیا کہ نکاح کی پہلی رات میں آپ کو اپنی بی بی کے بالوں کو پکڑ کر ایک دعا پڑنی ہے لیکن بہت سے لوگ اس دعا کو یاد ہی نہیں کر پاتے ہیں اور آپ نے یہ بھی سیکھ لیا کہ بھئی آپ کو شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں لیکن ان نفلوں کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے اگر معلوم بھی ہے تو طریقہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے نماز میں نیت کس طریقے سے کریں کونسی دعا پڑیں اور نماز کے بعد میں کیا کریں ابھی تک یہ دو کام آپ نے سیکھے ہوں گے لیکن تین کام اور بھی ہیں جو شادی کی پہلی رات میں کرنا ضروری ہیں اور اگر انسان ان کاموں کو کرنا بھول جائے تو جب بھی اس کو زندگی میں یاد آئے یہ کام کر لے انشاءاللہ اس کی پوری زندگی جیسی گزر رہی تھی اس سے کہیں گناہ زیادہ ٹھیک ہو جائے گی دو کام میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن اس کا طریقہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا جب آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ کو کسی سے بھی پوچھنے کی یا کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ تین جو باقی کے کام ہیں وہ آتی ہیں دعائیں ان دعائوں کو آپ لوگ نوٹ کر کے رکھ لیجئے اگر شادی ہو گئی ہے تو آپ لوگ ایک ایک کر کے ان تینوں دعائوں کو پڑھ لینا اور شادی نہیں ہوئی ہے تو یاد کر لینا جو ہماری ماں بہنیں ہیں وہ بھی ان عملوں کو کر سکتی ہیں شادی کی پہلی رات کیسے گزارنا ہے اس پر کئی ساری ہم لوگ ویڈیوز بنا چکے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے سیدھے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم بستری سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے نکاح کے بعد شہر جب اپنی بی بی سے ملنے کے لیے کمرے میں جائے تو سب سے پہلے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے آؤوز ہو اور بسم اللہ بڑھ لے اور کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اپنی بی بی کو بلند آواز سے سلام کرے اور پھر بی بی کے قریب جائے ہو سکے تو کوئی مٹھائی یا دودھ کا گلاس لے جائے اور پہلے اتمنان سے بیٹھ کر مٹھائی یا دودھ کا گلاس پلائے اور پھر اس کے چند منٹ کے بعد اپنی بی بی سے سب سے پہلے کھیریت پوچھے ایک طریقے سے ایسے مان لیجئے اپنی بی بی کو سہولیت دلانا ضروری ہے اور پھر چند دیر بیٹھ کر اپنی بی بی سے کچھ باتیں کرے جب پہلی رات میں شہر اپنی بی بی سے ملتا ہے تو بی بی کی ہر مسکرہت پر شہر کو نیکیاں ملتی ہیں اس کے بعد اپنی بی بی کو یہ بولے کہ اب میں جو کرنے والا ہوں یہ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر بی بی کو علم ہوگا تو وہ سمجھ جائے گی اور اگر علم نہیں ہے اس کے پاس تو پہلے آپ اس کو سمجھا دیں آپ لوگ کرنے والے کیا ہیں تاکہ اس کے دل میں یہ شک نہ رہے کہ آپ اس کے اوپر کچھ پڑھ کر بھوک رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو یہ سمجھا دیں کہ آپ پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں اور جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اگر ان کے شہر کو یہ بات یاد نہ رہے تو وہ پہلے اپنے شہر کو ٹوک دیں اور ان کو اس طریقے سے سنت ادا کرنے کے لیے بولیں اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے شرمانہ نہیں چاہیے شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ خوش رہو گے تو آپ پہلے اپنے بی بی کے پاس جائیں اس کے بعد اپنی بی بی کے جو لٹ بالے بال ہوتے ہیں لٹ مطلب جو ماتھے کے بال ہوتے ہیں جو لٹک رہے ہوتے ہیں ان بالوں کو نرمائی سے پکڑ کر اپنی شہادت والی انگلی میں ان بالوں کے تین لپیٹے لگا لیں یعنی کہ ان بالوں کو تین بار اپنی شہادت والی انگلی میں لپیٹ لیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑیں ایک بار پھر سے سن لیجئے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھیں اور آپ اپنی بی بی کی پیشانی پر تین بار دم کر دیں اس کے بعد اپنی بی بی کو حکم دیں کہ وہ اپنا ایک دپٹہ دے دیں اور اس دپٹے کو زمین میں بچھا دیں زمین میں دپٹہ بچھانے کے بعد خود آگے کھڑے ہو جائیں اور اپنی بی بی کو پیچھے کھڑا کر دیں آدھے دپٹے پر خود کھڑے ہو اور آدھے دپٹے پر اپنی بی بی کو اپنے پیچھے کھڑا کریں جس طریقے سے امام آگے ہوتا ہے اور نمازی پیچھے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے زور سے نیت کریں نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل شکرانہ کے باست اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ مو یا رکھ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر چاہے آپ یہ کہلیں مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یا یہ کہلیں رکھ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر دونوں ایک ہی بات ہے اس کے بعد دونوں لوگ نیت باندھ لیں اور ایک بار سنا پڑیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو ایک مرتبہ پڑیں اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ کے سورہ یاد ہو چاہے وہ سورہ اخلاس ہو سورہ ناس ہو یا پھر قرآن پاک کی کوئی سی بھی سورہ ہو اس کو ایک مرتبہ پڑھیں پھر رکو کریں سجدے میں جائیں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیں دوسری رکعت میں آپ کو سنا نہیں پڑھنی ہے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر جو بھی آپ لوگ سورہ پڑھنا چاہیں قرآن پاک کی وہ سورہ پڑھ لیں پھر آپ رکو میں جائیں سجدے میں جائیں قائدے میں بیٹھ کر سلام فیل لیں سلام فیل لینے کے بعد آپ لوگ دوپٹے پر بیٹھے رہیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک وطالعہ سے اس طرح سے دعا مانگیں کہ یا اللہ سب سے پہلے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا ہم نے یہ جو شکرانے کے نفل ادا کیے ان نفلوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اے اللہ مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے راضی فرما اور ہم دونوں پر اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھ اور ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کر آمین اللہم آمین اتنا کام کر لینے کے بعد ایک اور دعا آتی ہے یہ دعا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ دعا عورت کو پڑھنا ہے مرد کے لیے دوسری دعا آتی ہے وہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اس دعا کو صرف عورت ہی یاد کر لے دعا کچھ یوں ہے ایک بار پھر سے سن لیجئے اس دعا کو صرف گیارہ مرتبہ لڑکی کو پڑھنا ہے اب اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے شادی والے دن آپ نے اس دعا کو نہیں پڑھا تو جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی دن اس دعا کو 99 مرتبہ پڑھنے شادی والی رات میں آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اگر شادی والی رات میں آپ اس کو پڑھنا بھول گئی ہیں تو کسی بھی دن عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ 99 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا آپ کا جو شوہر ہے اس کے دل میں آپ کے لیے بہت محبت پیدا ہو جائے گی آپ کا شوہر کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا انشاءاللہ تبارک وطالہ اور اللہ تبارک وطالہ کے حکم سے آپ کا شوہر ہمیشہ آپ کا فرما بردار رہے گا اگر کوئی عورت اس دعا کو شادی کی پہلی رات میں پڑھ لیتی ہے تو اللہ تبارک وطالہ اس جوڑے کو ہمیشہ اپنے حبز و امان میں رکھتا ہے اور اللہ تبارک وطالہ اس دعا کی برکت سے ان دونوں کو ہر پریشانی سے نجات دے دیتا ہے اور آنے والی اولاد انشاءاللہ تبارک وطالہ ان دونوں کی فرما بردار ہوتی ہے اس لیے اس دعا کو شادی کی پہلی رات میں عورت کا پڑھنا ضروری ہے اگر عورت شادی کی پہلی رات میں اس دعا کو پڑھنا بھول گئی ہے تو وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی 99 مرتبہ اس دعا کو ایک بار ضرور پڑھ لے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ پڑھنا ہے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ کی شہر کو لے کر کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی لیکن جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ شہر کے لیے دوسری دعا ہے تو شہر جیسے ہی نفل نماز کو ادا کر لینے کے بعد دعا مانگنے سے فارق ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا اس دعا کو گیارہ مرتبہ پڑھے اور پھر تین مار آخیر میں درود پاک پڑھے اگر کوئی مرد شادی کی پہلی رات میں اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تو سیم طریقہ ہے جب بھی اس کو اس دعا کے بارے میں علم ہو تو انشاء کی نماز کے بعد 99 مرتبہ اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ کسی بھی دن اس دعا کو پڑھ لے انشاءاللہ اس کی بی بی اس کی فرما بردار رہے گی اور کبھی بھی ان دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے اور اللہ کے رحم و کرم سے دونوں لوگوں کی حفاظت ہوگی یہ دونوں دعائیں مرد اور عورت کے لیے الگ الگ ہیں یہ چار کام ہو گئے جو آپ کو شادی کی پہلی رات میں کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کے بعد ایک ایسا عمل بھی آتا ہے جو اللہ کا شکر ادھا کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے شادی کی پہلی رات میں پڑھا جاتا ہے اور دونوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے وہ عمل کچھ یوں ہے ہم بستری سے پہلے شہر یا بی بی میں سے کوئی ایک یا دونوں تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں اس کے بعد اللہ تبارک وطالہ کا پاک نام یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اس طریقے سے اکتالیس مرتبہ پڑھے اور تین مار آخیر میں درود پاک پڑھے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اگر کوئی شخص اس طریقے سے یہ عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ اللہ ان دونوں لوگوں کی زندگی میں اتنی خوشیاں بڑھ دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے رنج و گم بلکل ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک وطالہ شہر کو بی بی کا بی بی کو شہر کا فرما بردار بنا دیتا ہے تو دوستو یہ ہم لوگ گلتیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی بے حال ہو گئی ہے ہر انسان کو چاہیے شادی کی پہلی رات شریعت کے مطابق گزارے اور بی بی اپنے شہر کو شہر اپنی بی بی کو یہ سمجھا دے کہ وہ پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے اگر اس طریقے سے آپ لوگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا ان میں سے ایک بھی چیز اگر آپ شادی والی رات میں کرنا بھول گئے ہیں اور آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ اس عمل کو آج ہی کر لیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کی برکتوں سے ضرور نبازے گا دوستو آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہوں گی لیکن شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جس نے آپ کو ان کے بارے میں علم دیا ہوگا اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں اس ویڈیو کو صحیح طریقے سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا اب میں یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اگر آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہ ویڈیو آگے جانے سے دوسرے لوگ کچھ سیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں کیا پتا اللہ کو آپ کی یہی بات پسند آجائے اور ہو سکتا ہے آپ اگر اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے تو کسی کے دماغ میں یہ بات فٹ ہو جائے اور وہ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اور شکرانے کے نفل ادا کرے آپ کی وجہ سے ایک بندے نے ایک بار بھی اگر شکرانے کے نفل ادا کر لیے اور شریعت کے مطابق اپنی شادی کی پہلی رات گزار لی تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا سباب ملے گا ہو سکتا ہے یہی آپ کے بکشش کا ذریعہ بن جائے یہی سوچ کر آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گوز پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گا تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں